بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ مجھے اجالہ سے شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بابی یہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں بولیں ہاں تو ٹھیک ہے نا جب تم لوگوں نے کرنی اپنی مرضی ہے تو گھر کی بہو کو بتانے کی ضرورت کیا کرو جس کا جو دل میں آتا ہے ضرورت کیا ہوتی ہے آپ کو اس کے سامنے کے سب باتیں کرنی پاتا تو ہے آپ کو اس کے مزاج کر میں تو یوز ٹو ہو چکا ہوں آپ لوگ باز آ جائے کریں موسیقی کیوں کر رہی ہے کیوں کچھ نہیں کہہ رہی ہے جو بھی کہنا چاہتی ہیں آپ کہہ سکتی ہیں کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں نہیں نہیں اجالہ تم سے ناراض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ جب میں نے آسین سے تمہارا ذکر کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا موسیقی موسیقی بہلا اطراز اس نے یہ کیا کہ تمہاری عمر بہت کام ہے تم بہت چھوٹی ہو موسیقی اور دوسرا اطراز اس نے یہ کیا کہ میں تو شادی زویا کی وجہ سے کر رہا ہوں نا موسیقی 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 دراصل وہ کسی بچے والی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈیورسی ہو موسیقی موسیقی میرا بیٹا آمیرکا میں رہتے ہوئے بھی بہت نیک طبیعت کا ہے بہت اچھا ہے مجھے پتہ بہت غرور ہے اپنے بیٹے پر موسیقی 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 اور اگر تم ہاں بھی کر دیتی نا تو وہ انکار کر دیتی نا موسیقی 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 ایسا موسیقی 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 زویا آپ کو کیسا ڈریس چاہیے اگر میں آپ کو لے جاؤں ارے اوچالا یہ تو تم بہت اچھا کروگی ایسان ہوگا مجھ پر زویا جاؤ جا کے کاؤسر سے کہو کہ ڈریور سے کہے کہ گھاڑی نکالیں جاؤ شاپاش موسیقی نبھی رکو نبھی میری بے جاؤ گھے سہی ہے میں تمہیں بہت ساری شاپنگ کر رہوں گی بھاگتے نہیں ہے میں آپ کو کہاں کہاں پکڑتی رہوں گی ہے نا موسیقی بھاگتے بھاگتے بھاگٹی رکھن موسیقی یہ میری بیٹ کی ہے اس کے نام ہے نبید رکھو ہلو برو آنٹی کو اٹھا آپ آپ اکیلی ہے آپ کے بابا ساتھ میں نہیں ہے کوئی یہ ان خاتون کی بچی ہیں وہ بیوش ہو گئی ہیں آپ پلیز آ کے ہلپ کر دیں دادو موسیقی دادو آنٹی آنٹی آپ ٹھیک ہیں دادو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زوہیب آپ کی مدہ یہاں مول میں بے ہوش ہو گئے ہیں کیا کسی ہیں وہ میں ہونے ہوسپٹل لے کر جا رہی ہوں آپ پلیز آ جائیں اچھا میں آ رہا ہوں کونسا ہوسپٹل میں اچھا ٹھیکے میں آ رہا ہوں پریشان نہ ہو میں آ رہا ہوں آپ پلیز انہیں اٹھانے میں ہلپ کریں گے موسیقی موسیقی پریشان نہ ہونا آپ کی جاور بکتے ہیں جالا جالا کہا ہے مما وہ کیسے ہیں آپ پلیز پریشان نہ ہو دکٹر نے کہا ہے کہ بے پی لوگ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے لیکن اب بے پی کنٹرول میں آپ مل سکتے ہیں ان سے وہ کہا ہے اس روم میں ہے کیا ہوئے ہیں تو دریوی کیوں ہو کچھ نہیں بس آپ کی مادر کو دیکھ کر تھوڑی سہم گئی تھی موسیقی موسیقی بہتر دکٹر نے کہا ہے دو سے تین گھنٹے میں ڈس جiğん کر دیں گے موسیقی تین کی ہو مچ جلasm موسیقی 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 یہاں کون لے کر آئے ہیں یہاں خود دیکھ لیجیے گا کھولنے کیا ہے آپ امیر کسی آپ ٹھیک ہوں بیٹا دیکھیں اجالہ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اجالہ لے کر آئی آپ کو یہاں اجالہ اگر تم مجھے نہیں لے کر آتی تو اتنی میں کہاں ہوتی ہے ہمیں انگل کو ٹھیک کہہ رہاں تم نے ہم پر بہت بڑا حسان کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میں نہیں لے کر آتی تو کوئی اور لے کر آ جاتا ہوں ملتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوں کھانا کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے اب دیکھیں نا رکچندہ تو اپنے گھر والی ہے اور ازوان بھائی وہ سارا دن کام پر رہتے تھے اب گھر میں تو صرف اجالہ ہی تھی نا اور اجالہ نے بالکل ان کی خدمت نہیں کی بالکل ان کا خیال نہیں رکھا بس اسی وجہ سے اب میری بھی تو بھابی ہیں نا وہ بھی ایسا ہی کرتی ہیں موم اگر کبھی بیمار ہو جاتی تھی تو انہیں جان کر پوچھتی تک نہیں تھی مجھے ہی جانا پڑتا ہے ان کا خیال رکھنے کے لئے مجھے ہی جانا پڑتا ہے ان کا خیال رکھنے کے لئے بھیئے بھیر تین صرف بھی چیز بھی 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 بھین موسیقی کیسی باتیں گھری ہیں پیر یہ تو جالہ کا فرض ہے ہمیں چلنا چاہیے مجھے یہ کس کی بیٹی ہے موسیقی تو یہ میری میڈیم کی گرانڈاٹر ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہمیں کچھ کھایا آپ نے موسیقی 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 آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جو بھی کہنا چاہتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں نہیں نہیں اجالہ تم سے ناراض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ جب میں نے آسین سے تمہارا ذکر کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا پہلا اتراز اس نے یہ کیا کہ تمہاری عمر بہت کم ہے تم بہت چھوٹی ہو اور دوسرا اتراز اس نے یہ کیا کہ میں تو شادی زویا کی وجہ سے کر رہا ہوں ایک لڑکی اگر میری بچی کی پروریش کرے تو میں بھی تو اس کی کسی کام آ سکو دیراصل وہ کسی بچے والی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی ڈیورسی ہو میرا بیٹا امرکہ میں رہتے ہوئے بھی بہت نیک طبیعت کا ہے بہت اچھا ہے مجھے پتہ ہے بہت غرور ہے اپنے بیٹے پر اور اگر تم ہام بھی کر دیتی نا تو وہ انکار کر دیتے ہیں اتنی دیر کر دیو جالا دیکھر ٹائم کیا ہو رہا ہے ہاں وہ بات تھی کچھ ہیسی ہو گئی تھی کیا مطلب کیا بات ہو گئی تھی دیکھو جالا کہیں تم نے ان کے بیٹے کو ہاں تو نہیں کر دیا میں تمہیں بتا رہی ہوں تم ساری زندگی خوش نہیں رہو گی ان کے بیٹے کے ساتھ ہاں پی اب کیا ہر وقت ایک ہی بات سوچتی رہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر تمہیں دیر کیوں ہوئی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں وہاں ڈھول کی رکھ کر بیٹھ گئی تھی اپنی تم سے تو اب کسی بھی بات کی بائیت نہیں ہے ہے نا مجھے کھانا لاؤ میری نا ہونے والی ساس نے مجھے کھانا کھلاب کر بھیجا تھانکیو یہ لڑکی کبھی کسی بات کو سیریس لے لے تو ساری زندگی اپنی خوشی سے گزار سکتی ہے مگر مجال ہے جو یہ ایسا کر لے دجالہ دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں اپنی یہ زد چھوڑ تو یہ تمہیں اللہ کی طرف سے انام مل رہا ہے تم زہیب کے ساتھ خوش رہو گی اس کی بھی بیوی نہیں ہے تمہارا بھی شوہر نہیں ہے یہ محس اتفاق نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تم لوگوں کے لیے ہاں پی پیسے شروع ہو گئی ہے ہاں وہ تم نے اتنی دیر جو لگا دی آنے میں پتہ نہیں میں سمجھی تم میٹم شہوار کی طرف آپی ریلاکس میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن اگر میں زویا کے بابا سے شادی کر بھی لوں تو بہت خوش رہوں گی وہ بہت اچھے انسان ہے آپ بھی ویسے اگر ہم آسیم صاحب کی شادی فائزہ آپ بھی سے کروا دیں تو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا کس موسن سے یہ بات کرو گی تم زوہیب کو انکار کر چکی ہو اب ان کی بہن کا رشتہ لے کے جاتے ہوئے اچھی لگو گی کھانا لاؤں کھانا لاؤں کھا چکی ہوں چائے پیلا دیں انگر پیلانی ہے تو چائے لاتیوں تمہارا آپ کر دیتی ہے جی بجی باتیں کر کے موسیقی چالا اگر تم مجھے نہیں لے کر آتی تو اتنی میں کہاں ہوتی ہے موسیقی ہمیں ملکہ ٹھیک کہہ رہی ہوں جالا تم نے ہم پر بہت بڑا حسان کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میں نہیں لے کر آتی تو کوئی اور لے کر آ جاتا ہوں موسیقی تم نے نبیل کو کتنا سیاہ لکھا ہے شکریہ شکریہ موسیقی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپی کیا باتاندیکھ ہوں کہ جلال کا فرز ہے صرف موسیقی 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 بھائی کیا بات ہے آپ لوگوں کی کبھی بیزت کرتے ہیں اور پھر آکے رشتہ مانگتے ہیں آپ کی بات بلکل بچائیں ہم اپنی اسی غلطی کا عضالہ کرنے آئیں لیکن ہم بھی مومن ہیں اور پکے والے مومن ہیں اور مومن ایک بل سے دو بر کبھی نہیں ڈسا جا سکتا موسیقی ایک بیٹی کو دے کے ہم نے دیکھ لیا ہے اس کو کیا حال کر رہے ہیں آپ لوگ دوسری کی زندگی برواد کرنے کے لئے اس کو بھی بھیج دیں آپ کے گھر موسیقی بھرگز میں آپ لوگ چاہے ناک لگنے چاہے کچھ کریں ہم رشتہ نہیں دیں گے آپ لوگوں موسیقی موسیقی آپ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ کیجئے لیکن ہم آپ کے پاس تو اجالہ کا رشتہ لے کر آئے نہیں ہیں موسیقی یہ اجالہ کی بڑی بہن ہے اور یہ بہنوئی ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ یہ رشتے سے ہاں کریں یا نہ موسیقی آپ کو کس نے کہہ دیا یہ گھر کی بڑی ہے موسیقی اجالہ کو پال پوز کر میں نے بڑا کیا ہے ماں کی جگہوں میں اس کی موسیقی ٹھیک ہے یہ اس کی بڑی بہن ہے اس کو کس نے پالا ہے اس کو بھی میں نے پالا ہے اور اس کو عزت دی اپنی بہو بھی بنایا ہے موسیقی یہ کم سے بڑی ہوگی میرے گھر کی کب سے میرے گھر کے فیصلے کرنے لگی ہے موسیقی مانی جان ایسی کوئی بات نہیں اب ہمیشہ ہماری بڑی ہی رہیں گی موسیقی موسیقی لیکن ہمیں اجالہ کی خوشی بھی عزیز ہے تو کیا اس نے ہاں کر دی ہے؟ نہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ ہاں کرتے ہیں موسیقی ازت راس نہیں آتی نا؟ تمہارے سامنے ہر سار کرن روت تی ہی اس گھر میں واپس آتی ہے تم اس گھر میں اپنی بہن کو جھوکرا چاہتی ہے اب زلیل ہونے کے لئے؟ موسیقی موسیقی اممہ کیا ہو گیا بھی تو ان لوگوں نے بات شروع کی ہے سننے تو دیں کیا کہہ رہے ہیں اجالا نے منع کر دیا ہے کیا حلیوہ تم مجھے بتاؤ کیا واقعی اجالا نے انکار کر دیا ہے جی لیکن زہیب کو نہیں اس نے شادی سے انکار کر دیا وہ اب دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی کسی سے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کیا ہم جالا سے مل سکتے ہیں جی بلکل مل سکتے ہیں وہ اوپر ہے جی بلکل مل سکتے ہیں چی شکل مل سکتے ہیں کا میرا با اور ضرب اور بیدید کر Coffee جی بلکل مل سکتے ہیں جی بلکل مل سکتے ہیں موسیقی تمہارا دو صاحب تمہارا انکار بالکل بجا ہے بیٹا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی اور اس زادتی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے ہم نے زہیب کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی بہت سفر کیا نوال تو زہیب سے بلکل مختلف تھی زہیب تو کیا وہ تو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں کر سکی ہمارے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرتی لیکن اس نے تو زہیب کو بھی بڑا ہر کیا ہے اس نے تو اس نے تو اپنی چھوٹی سی بچی تک کا خیال نہیں کیا پیٹا ہمیں اپنا گھر سمیٹنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے خودکرد سمجھ گئی ہو نا تم اپنی جگہ بلکل صحیح ہو جالاکہ تم مجھے یا میرے گھائیوالوں کو معاف نہیں کر سکتی وہ سب لوگ تم سے چرمندہ ہیں مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں جو بھی ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے وہ میری فیملی کی ورس ہے ان سب کو اس بات کا احساس ہے وہ تو شاید تم سے نظریں بھی نہ ملا سکیں مجھے تو کبھی کے بارے ایسے لگتا ہے کہ میری فیملی کو تمہاری بددوہ لگی ہے کاش ہم ماضی میں جا کر تمام رویوں کو درست کر سکتے ہم تو اپنا سب کچھ تم پر وار دیتے بیٹا پائزہ کو طلاق ہو گئی نبین یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئی زربارب کا حال تو تم دیکھی رہی ہو اور اب زہیب زہیب کا تو گھر ہی اجڑ گیا یہ سب یہ سب تمہاری بددوہ ہے یہ کیا کہہ ریاں میں نے کبھی بھی کسی کو بددوہ نہیں دیا میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے آج تک اپنے مو سے کبھی آپ لوگوں کے لئے برے لفظ تک نہیں نکالے یہ تو تمہارا بڑاپن ہے بیٹا میں انسان ہوں ہرٹ ضرور نہیں تھی کیونکہ بے قصور ہوں لیکن میرا یہ انکار آپ لوگوں سے بدلہ لینے کیلئے نہیں ہے میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اپنے نئے گول سیٹ کر لیاں میں نے میرے لئے یہ گھر آپی میری جوب بس یہ کافی ہے موسیقی 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 موسیقی